بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر لوگوں کے جو بات میں آنے والے ہیں ان کی فقر کا اندرشہ نہ ہو اور ان کی غربت کا اندرشہ نہ ہو تو میں جتنی بھی اس وقت اس وحات ہو رہی ہیں ان سب کو لوگوں میں تقسیم کر دوں جیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر غنائم کو تقسیم کیا لیکن 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 نی اتروکہا سرزان اصل لہن جلتی مونہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا لیکن مجھے بات میں آنے والے لوگوں کے فقر اور ان کے فاقے اور غربت کا اندرشہ ہے اس لیے میں ان چیزوں کو جو آج خطا ہو رہی ہیں بڑے بڑے شہر بڑے بڑے علاقے اور ان کی زمینیں انہیں بطور خزانہ کے اور بیندل مال کی ملکیت کے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں یہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرے اور یہ ان کے لیے جب ایک باعث بن جائے فرما رضی اللہ عنہ ہماری تھی اور اس میں ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے صحابہ شامل تھے اور جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت زلال نزی اللہ عنہ کہ رائیت کی کہ نئی ان ساری چیزوں کو جس کے فتح کا سمم موجودہ وقت کے صحابہ منہوں میں انہیں تقسیم کر دیا جائے اور انہیں بیت المال کا حصہ نہ بنایا جائے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے اس خیبر کی جبوں کو صحابہ میں تقسیم کیا اور آپ نے امیے سے ان کو بیت المال کا حصہ خرار نہیں دیا تھا اس کے بعد آگے یہاں پر روایات آ رہی ہیں اور روایات کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس نشریف لائے اور حضرت ابو غریرہ نے نبی علیہ السلام سے خیبر کی جنیمت کے اندر اس طرح مانگا تو سعید ابن العاش کے بعض لوگوں نے جن کا نام سبان نقل کیا گیا ہے سبان نے آپ سے کہا لا تُعْدِ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور دیکھا حضرت یہ تو ان میں خوفت کا قاتل ہے یہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ لا سوٹی اس کو کچھ نہ دو تو اس پر سبان جو نعراج ہوا اور اس نے کہا سبان وَعَجَبَاهُمْ لِوَبَرِنْ قَدَلَّا مِنْ قُدُوْمِ الْغَانِ اس نے کہا عجیب تاجد کی بات ہے اس بجو کے لئے جو غان فہاری کی طرف سے نیچے آیا ہے اور وہ میرے بارے میں اس طرح کہہ رہا ہے تو بہران اس طریقے سے اس قبان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو غریرہ کوئی اس طرح سے کہا تو یہ بعض لوگ اس طرح کے جو نئے نئے آفے تھے اور نبی علیہ السلام کے آداب اور آپ سے بکتگو کے طریقے اور مجالس کے آداب پھر نوافع ہوتے تھے ان سے اس طرح کی باتیں یہاں پر نکل کرتی جاتی تھی لیکن ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ پھر یہ لوگ صحیح ہو جاتے تھے اور ان کا ہی انداز تفتیل ہو جاتا تھا آگے بھی ذکر جسی طرح کی نوائش کا ہو رہا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ خیبر کی جگہ پر آئے اور اب خیبر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہو چکا تھا اور یہاں روایت میں ہے کہ ان کے وہوں کی جو لگامیں تھی اور ان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صرف نہیں تھے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم وہاں مجلس میں تھے تو ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم انہیں نبی علیہ السلام سے کہا اللہ سب تھی لہوں حضرت انہیں اس خیبر میں سے حصہ نہ دے تو ابان اس پر ناراض ہوئے اور کہا وہاں تبہ آدھا یا وقت اے بجود کو یہ بات کہہ رہا ہے تحضر من غفظوان جو پہار کی شوٹی سے ادھر کر اور نیچے یہاں آ گیا ہے یعنی اشارہ اس وقتا کہ تُو اپنے علاقے سے یہاں نبی علیہ السلام کے پاس آ کر ایسی بات کہہ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان کو مغادم کر کر کہا یا ابان کی حضرت یعنی خاموش رہے بولنا سنانچہ حضرت رہے فَلَمْ يَفْسِدْ لَهُمْ کیونکہ خیدر کے واقعے سے اس معنی پر ہے کہ خیدر کی غلیمت کے مال اور حصہ مانگا جا رہا تھا اور نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے انہیں یہاں سخصی میں غلیمت کے شامل نہیں کیا آگے روایت پھر آ رہی ہے اور اس میں اسی کا ذکر ہے کہ ہی پر یہاں سحضر کے الفاظ ہیں اور کہیں پر یہاں الفاظ ہے صدق دعا اور کہیں پر الفاظ ہیں صدلہ کے لیکن صدلہ ہوں صدرہ ہوں صدق دعا ہوں تیروں کے معنی اوپر سے نیچے آنے کے ہیں لہٰذا الفاظ عدد کے مختلف ہیں معنی ایک ہے اور انہیں عبان کے نئی جملے حضرت عبیرہ رضی اللہ عنہ کے لیے سکست عمال کیے جس کے بعد آگے ذکر ہو رہا ہے حضرت عائقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا اور اس میں ہے کہ حضرت فاطرمہ نبی علیہ السلام کی صحبزادی انہوں نے پیغام دے جا حضرت عبو بسل رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی خلافت کے زمانے کے اندر تسألہ میراتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ رضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرات کو معنی چاہتی تھی افا اللہ علیہ من مدینہ مما افا اللہ علیہ من مدینہ وہ حضرت جو نبی علیہ السلام کے پاس بطور مال فیقے سے مدینے کی کسی ملکیت کی حوالے سے یا حضرت کی کسی ملکیت کی حوالے سے وما بقیہ من خمس خیبر اور خیبر کے خمس کے حوالے سے جو کچھ بیت المال میں تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خیال تھا کہ اس میں قسم روح کیونکہ نبی علیہ السلام کرتے تھے تو وہ گویا آپ کی ملکیت تھا اور وہ جب آپ کی ملکیت تھا تو اس کو اب سبسین کیا جائے اور حضرت فاطمہ یہ سمجھتی تھی کہ ہمیں بیتی ہونے کی وجہ سے وہ حضرت ملکنا چاہیے ازواج متحرات کی نگاہیں بھی نہیں ہوئی تھی چنانکہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی بھیجا اور اپنا دعویٰ وہاں پیش کیا تو ازواج متحرات تھی کیونکہ آپ کی یہ تمام کی تمام ازواج تھی تو اس وجہ سے یہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر کوئی تخصیص کا کام ہوگا تو احمدی اسم لگا احمدی بیراتی و یا مستحق تو فما فقال ابو بكر رسی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورت ما ترسنا صدقہ انما يقول آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم في هذا المال و انی واللہ لا اغلو شيئا من صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لا اعملن فیہا بما عملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بكر رسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فیصلہ کر کر گئے آپ نے فرمایا ہم اپنے بات کسی کو فارس نہیں مناتے ہیں جو کچھوڑ کر جا رہے ہیں وہ صدقہ ہے اور حضرت عبو بكر رسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے شرکی طرح آپ نے اشارہ کیا چاہے وہ مدینے کے مال میں سے ہو چاہے وہ بجب کے مال میں سے ہو چاہے وہ ماں بقیہ من خمد خیدر ہو یہ سب کچھ اس سے آل محمد اسی طرح لیتے رہیں گے اور کھاکے رہیں گے جیسے نمی علیہ السلام کے زمانے میں کھاکے ہیں اور میں وَاللَّهِ لَا رُغَيُّ رُشَيَّعَ مِن فَضَقَتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ حَالِهَا الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہوں جو کچھ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا جس طرح ہوتا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَلَا أَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَنِيَ بِهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ میں اسی طرح کرتا رہوں گا جہ جہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تصرف کرتے تھے تو فَأَبَا عَبُو بَقَرْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اَنْ يَزْفَعَ اِلَا فَاطِمَتَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا مِنْهَا شَيْعَا کوئی چیز بھی حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دینے سے انکان کرتا ہمارے ہاں روابیس بہت شور بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابو بکر نے بڑھ ادھر کیا حضرت فاطمہ میراث مانگ میں آئیں اور انہوں نے میراث نہیں تھی بلکہ ادھر تب کریں جیسے خلافت کو بچتے تو ظاہر ہے کہ ان کی بات سوائے بکواد کی اور کچھ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی یہ ساتھی جن میں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں علی ہیں دید الحضرات ہیں یہ کس کا حضرت کرنے والے لوگوں پر ہیں یہ تو کتاب کرنے والے تھے نبی علیہ السلام کی یہ تو زخش حضرت پر چلنے والے تھے نبی علیہ السلام کے یہ تو پیلنی کرنے والے تھے اللہ کے نبی کی یہ آپ کے طریقے کے خلاف کرنے والے ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ روح بن ان نبایات کو نظر انداز کر رہے ہیں جن نبایات و ترشادات کو بیش نظر رکھ کر ابو بکر اور عمر حمل کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اگر یہ مال تقسیم ہو جاتا تو ابو بکر کو کیا فائد ہے؟ کوئی فائد ہے؟ ہاں ابو بکر علیہ السلام یہ چاہتے تھے اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو ازواج متحرات سمجھ گئی اور ازواج متحرات نے پھر خطال مستف کر دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سمجھ گئی حضرت ابو بکر اور ان سے انہوں نے تعلق چھوڑ دیا اور انہوں نے ان سے برباد نہیں کی یہ حضرت کے ان کا انتقال ہو یہ حضرت یہاں بس ذکر کیے گئے تو اس کی دو تعبیل ان حضرت علماء نقل کرتے ہیں ایک یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین کے درجے میں یہ بات معلوم دیشن کے اپنے حلم کے مطابق کہ ہمیں میراث ضرور ملنی چاہیے تو جب یقین کے درجے میں ان کو یہ بات معلوم تھی اور ان کا ان یہ جاں تو اس میں جائے ہونا رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یقین کے درجے میں یہ بات معلوم تھی کہ نہیں میراث میں تصریف نہیں ہونا ہے زیادہ انہوں میں تصریف نہیں تھی پھر یہاں پر اگر ان دونوں کے اندر آپ تصریف کو دیکھیں گے کہ ایک طرف ایک بات یقین کے طور پر حضرت فاطمہ کو معلوم ہے اور دوسری طرف وہ بات ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یقین کے درجے میں معلوم ہے تو کس کی بات کو تصریف دینی چاہیے تو کہا جائے گا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جھرے رہنے والی خاصل ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہر وقت نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر رہنے والی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بے اکمان لوگوں سے اپنی تائید حاصل کرنا اپنی بات پر دوائیں حاصل کرنا یہ ممکن ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں وہ تکانوں کے خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کو تدیح دی جائے گی اسی لئے حضرت این سنت والجماعت سارے کے سارے رواسف کے علاوہ اس بات کے خائل ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح تھی ترد تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو جو کچھ معلوم تھا وہ یقینی طور پر تھا اور اُس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بات پر اگر محصر نہیں ہے تو اُن کو کوئی یقین حاصل تھا وہ اُس کی وجہ سے تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا جائے گا اُس سلسلے میں محضور کیا یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس مال کو تخصیم نہیں کیا کیا فرمایا؟ فرمایا میں اس پر وہی کچھ عمل کروں گا جو نبی علیہ السلام کو اسلام کر کے رہے تو اب یہاں اگر دیتا جائے اگر بات مہ رضی اللہ عنہ اُسے لے تھی تو کیا کرتی؟ اپنی ضرورت تھی تو خرج کرتی؟ اور ابو بکر کیا کرتے ہیں؟ انہی لوگوں کی ضرورت میں خرج کرتے ہیں جیتا کہ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے تو گویا اُس مال کی استعمال میں اُس کے خرج میں اُس کے اخراجات میں حضرت ابو بکر نضی اللہ عنہ نے کوئی تندیلی نہیں تھی وہ بیائی نہیں اُسی طرح رہا جس طرح جبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھا عزت کا ملتیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی کو نہیں دی جس طرح جبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی کو ملتیت نہیں دی گئی اس کے بعد آگے کسی روایت کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی ان کا پھر انتقال ہو گیا اور نبی علیہ السلام کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چھ مہینے سے جندہ رہی ہیں جب اُس نے انتقال ہو گیا تو حضرت عیلی نے فرمایا کہ اُن کو راست و ضمن کر دیا حضرت ابو بکر کو استعلا دیں گی اور خود نماز جنازہ ان پر پڑی یہاں پر یہ ذکر آ رہا ہے جبکہ علماء نے روایات نقل کی ہیں کہ نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو استعلا دیں گے حضرت ابو بکر تشریف لائے اور حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو آگے کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی لہٰذا اگر حضرت ابو بکر کی اخلاف کو پیشے نظر رکھا جائے اگر حضرت ابو بکر کی نمی علیہ السلام کے ساتھ نسبت حفظ اور تعلق کو پیشے نظر رکھا جائے تو یقیناً وہ نوایات حابیلِ ترجیحوں کی جن میں حضرت ابو بکر کا جنازہ فرحانا ذکر ہو رہا ہے جب ان کے بعد حاضر ہونا ذکر ہو رہا ہے اور اس طرح کی روایت جس کے اس طرح یہ ذکر اور تذکرہ ہے کہ وہ آئے ہی نہیں ان کو مطلعہ ہی نہیں گیا حضرت ابو بکر نے اکیلے اکیلے یہ کام کیا اور یہ حضرت انجام دی تو کہا جائے گا کہ اس طرح کی روایات برطور کہا جائے گا یہ آخر روایت میں یہ بھی ہے حضرت ابو بکر سے مصالحات کا ارادہ کیا لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے لوگوں کا وہ خاص مقام اپنے لئے نہیں دیکھا چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے مصالحات کا ارادہ کیا اور زید کا ارادہ کیا جبکہ یہاں روایت میں یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ يُبَایَا تلکت اچھو تہلے جو مہینے پہ انہوں نے بہت نہیں دی تھی چنانچہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا اور حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے گزائش کی کہ انتقال ہمارے یہاں تشریف لائیں اور وَلَا يَا تِنَا عَضُ الْمَحَدْ یہاں روایت میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت علی نے فرمائے آپ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو کیوں؟ کراہیتا اس بات سے بچنے کے لئے لیا عضور عمر رضی اللہ عنہ ہو کہ حضرت عمر کہیں ساتھ نہ آ جائیں تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اہلِ سُلْمَت وَلْجَمَات جس سہن اور سوچکے ہیں اس میں اس طرح کی روایات کو زیادہ پسند اور ترجیح نہیں دی جاتی جس میں صحابہ کے درمیان میں منافرت اور صحابہ کے درمیان میں مقالفت ظاہر کی جائے ہی ہو چنانچہ اس طرح یہاں ذکر ہو رہا ہے لیکن حضرت علماء نے یہاں پر ان روایات کو پیش نظر رکھا ہے جس میں صحابہ کے آفت کے تعلق اور آفت کی محبت کا ذکر آ رہا ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی این اعزامی کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نکاح میں ہونے کا ذکر روایات میں موجود ہے جو یہاں پر ایک آدمی جو اپنی بھیجی کے لکاہ ایک شخص سے کر رہا ہو اور پھر ان کو یہ کہتا ہو کہ وہ نہ آئے ساتھ تو ظاہر ہے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے یہاں پر حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ خلافت کا ہوا تو ہمیں ایک طرف کر دیا گیا اور ہم یہ سول لہتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ترابت کی وجہ سے کہ ہمارا اس میں کوئی حصہ اور کوئی حق ہوگا لیکن ہمیں سے کچھ بھی نہیں ملا یہ بات حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی انتقال کی اور کہی تھی اور یہ کہا تھا کوئی کتاب کوئی قانم دے کر جاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لئے کوئی حق لکھوا دے جسے حضیث فرطاز کہا جاتا ہے اور واقعی حضیث فرطاز کو بڑے بلند انداز سے ذکر کرتے ہیں بنی انبیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان کا کہنا ہی ہے کہ حضرت عبی علیہ السلام میں فرمایا کہ ہاں کچھ لے کر آؤ میں تمہارے لئے کچھ لکھوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت کے لئے اور حضرت عبی علیہ کے لئے خلافت کو لکھنا چاہتے تھے لیکن اُس وقت بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں حضرت منا کتاب اللہ حضرت کتاب اللہ کی ہمارے لئے کافی ہے ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کو افتیار کرنے سے انتناک کیا ہے رواقن یہاں وقت اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عبی علیہ کی خلافت کا اعلام نبی علیہ السلام کرنا چاہتے تھے حالانکہ یہ بات غلط ہے اگر حضرت علی کی خلافت منصوب من اللہ ہوتی اگر حضرت علی کی خلافت یقیناً اللہ کا خورت حکم ہوتی یا حضرت علی کی خلافت نبی علیہ السلام کی خواہش ہوتی تو ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کی خواہش کی قدر کرنے والے ابو وقت سے عمر سے عثمان سے سارے صحابہ تھے لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی یہ بات نہیں کی بلکہ اپنے مرض الوفاق کے حضرت اگر اپنے مصلے پر کسی کو خدا کیا ہے اور اگر مرض الوفاق میں نبی علیہ السلام نے کسی کو اپنا نائم مقبل کیا ہے کہ وہ ابو وقت ہے وہ ابو وقت ہے وہ حضرت علیم نہیں ہے وہ تو ایک حدیث نقل کی جاتی ہے جس کو غزیر خم والی روایت کہا جاتا ہے کہ مرض الوفاق صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تھے ایک جگہ غزیر خم کسی وہاں آپ پھیلے اور آپ نے بعض صحابہ کو بلا کر ان سے کہا من کنتم اولا ہم آلین مولا اللہم مظالم الوالا وعالی من عادا یہ بات آپ نے کہیں تو آپ اس کے سعیق میں حضرت علی کے لیے خلافت کا اعلان آپ نے کیا تو ایسی بات نہیں ہے وہ پتہ آئے وہاں کوئی شخص نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت علی کے لیے کوئی عہد جوئی کر رہا ہو کوئی ان کی غیرہ کر رہا ہو تو آپ نے فرمایا ایسے من کرو علی میرے دوست ہیں میرے ساتھی ہیں کن سے دوستی مجھ سے دوستی ہے لہٰذا اس میں خلافت کی کونسی بات ہے اور اس میں خلافت کا کونسا اعلان ہے اگر نبی علیہ السلام کو حضرت علی کے خلافت کا اعلان کرنا ہوتا آپ باباں کے دوسر میں اعلان کرتے اور صحابہ کے سامنے اعلان کرتے آپ کو صحابہ سے کوئی خوف نہیں تو حضرت عباس نے یہ بات کہی تھی لیکن کون صور یہ بات نہیں ہوئی حضرت علی یہاں فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اپنی خلافت کی وجہ سے ہم یہ سمج رہے تھے کہ شاید ہمارا خلافت کی اندر سے حصہ ہوگا لیکن حضرت علی نے یہاں یہ بھی کہا کہ جب صحابہ نے آپ اس میں اتفاق کر لیا اور آپ کو خلیفہ بنا دیا تو یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے ہم ہم آپ سے اس مقام سے انکار کریں اثر نہیں چنانچہ جو یہ باتیں ہو رہی تھی روایت کی اندر اللہ تکرے اللہ اللہ تعالی حضرت علی اندر حضرت علی ابو عفتن کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضرت علی ابو عفتن نے فرمایا بات یہ ہے کہ رسول اللہ تعالی کی قرابت جانیہی کر خیال کرنا یہ میرے نزید بڑا ضروری ہے اور مجھے بڑا پسند ہے کہ میں اپنی کسی ترابتداری کا اعتماد کروں اور خیال کروں اس سے زیادہ کہیں بہتر یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترابتداری کا لحاظ اور خیال کروں اور حضرت ابو وقت رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امال نزی شجر و بینی و بینکم من حاضی الامبار یہ جو اختلاف ہمارا اور آپ کا ہوا مال کے سلسلے میں کہ حضرت فاطمہ مجھ سے میراغ مانتی رہی میں ان کی میراغ کا انکار کیا یہ جو مال کے بارے میں ہمارا استلاف ہوا تو بینی لمحہ دو بھیا عنہ و خیر ورمت و سمرت رائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکرہو بھیا اللہ بناتو اس میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہنا چاہتا ہوں جو آپ کچھتے رہے وہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اندر کوئی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تر حق نہیں ہوں پھر حضرت علی نے حضرت عبو بکر سے کہا موعد کا لعشیہ لنبیع شام میں میں آپ کے پاس آؤں گا بین کے لئے سنانچہ شام کو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی آئے ہیں حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حضرت علی کی شان اور ان کے فضائل بیان فرمائے اور بین کے اندر سے ان کی محابت کچھ تخلق کا معاملہ ہوا تھا ان کا ذکر کیا اور ان کا علم انہوں نے ذکر کیا جو حضرت علی نے حضرت عبو بکر کے ساتھ نے بیان کیا سمت تصفرہ پھر حضرت علی کے لئے آپ نے دعائے مقفرت کی اور فرماہ پھر حضرت علی بھی آگے آئے اور حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبو بکر بحقه براکر کا ذکر کیا اور حضرت عبو بات بیانشی انہوں نے بیانشی انہوں نے حضرت عبو بکر وَلَا اِنْكَارٌ لِلَّذِي خُضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَا كِنَّا كُنَّا نُرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَبْرِ نَطِيبًا فرمایا ہم نے حضرت عبو بکر کے لئے یہ انکار کیا وہ جس وجہ سے نہیں تھا کہ خدا نہ فاستہ ہمارے ذکر میں ان کے لئے کوئی بات تھی بات یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے شاہد سلامت میں ہمارا کوئی حصہ ہوگا ہمارا کوئی حق ہوگا تو اس وجہ سے ایسا ہوا اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس دل سلے کے اندر ہم پر کسی کو تجزیر نہیں دی جائے گی لیکن تجزیر دی گئی تو اس سے ہمارے ذن میں کچھ ناراض بھی تھی تو جب حضرت عبو حضرت علی نے یہ بات کی تو وَصُرَّ بِذَلِقَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا اَسْبَابُتَا انہوں نے حضرت اب علی رضی اللہ عنہ ہو کے اس معاملے کو دیش اور خوشی کا اندھار کیا اور حضرت علی سے سب نے کہا باپ نے بہت اچھا کیا کہ اختلاف کو ختم کر دیا اور برناکر حضرت علی کے طریق مسلمان اسی طرح ہو گئے جس طرح کے پہلے سے اس عمر بالمعروف کے اختیار کرنے کے نتیجے میں اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتے ساتھ لوگ کو اختیار کرنے کے نتیجے میں تو یہ روایت یہاں پر آئی ہے اس کے اندر سبسین تو خلافتِ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور سبسین اسی کی ذکر ہو رہی ہے لیکن چونکہ اس میں خیبر کے مال کی سبسین کا ذکر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تشریف لانے پر حضرت ابو بکر کے پاس یہ ہوا ہے تو حضرت جمعہ مخانی لحمت اللہ علیہ نے اس لیے روایت کو یہاں پر ذکر کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ خلافت کے یقیناً اہل تھے اور حضرت شاہ رضی اللہ علیہ نے خلافتِ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت ساری وجوہ بیان کی ہیں اور بہت ساری نوایات بیان کی ہیں اور اس کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ مسلمانوں میں جب سے ذکر ہوتا تھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کا نام سم سے پہدے جائے جاتا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نوخہ تذکرہ پہدے ہوتا تھا اور حضرت شاہ رضی اللہ عنہ نے حضرت نمی علیہ السلام کے اجپاس بھی ذکر کیے ہیں بہت سی مرتبہ آپ جب کسی کام کے کرنے کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ بائی کو آنا وہ ابو بکر اور کبھی کبھی آپ اس طرح کی کہا کرتے تھے صافت کو آنا وہ ابو بکر میں نے بنا کام کیا اور ابو بکر نے کیا میں نے بنا زبر کیا اور ابو بکر نے کیا میں بیٹھا اور ابو بکر بیٹھے میں نے یہ کام کیا اور ابو بکر نے یہ کام کیا تو بھویا اس طرح سے حضرت ابو بکر کا ذکر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور صحابہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو دیکھتے تھے اپنے میں تو وہ ابو بکر تھے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اب اللہ و رسولہ اللہ یکون ابا بکر الخلیفہ کے اطفال بھی ذکر فرمائے تھے تو یہ ساری باتیں مشیر تھی اس بات کی طرف کے خلافت حضرت ابو بکر کو دلی تھی کہتا کہ آپ نے اپنے مسلے پر اور نماز کی جدہ پر اپنے مرض وفاد کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا فرمایا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بدانہ خاصہ اس حضرت کے طالب میں ہی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے لیے کوئی تازش کر رہے ہو ایسا نہیں تھا یہ صحابہ کا اعتماد تھا اور صحابہ کا اعتماد تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے وہاں فرس تھا اور اس کا فیصلہ ان حضرات سے اس لیے کیا تھا اس کے بعد آگے روایت آ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور نوارد سے فرما رہی ہے کہ جب خیبر کا فتح کا معاملہ ہوا تو ہم نے آپس میں کہا کہ اب تو ہم پیج بھر کر اور دن خورد کر اب خجور کھا سکیں گے اس لیے کہ اب تک ہمیں خجوریں محبور انداز میں ملا کرتی تھی اب خیبر جو خجوروں کا مرکز ہے متنمانوں کو مل گیا ہے لہذا اب خجوریں ہمیں خوب ملا کریں گی سنانچہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد اللہ نے صحابہ کو اور سبی علیہ السلام کو مال کے اندر خوشات گی اور آسانی عطا فرما دی اس کے بعد رضی اللہ عنہم کا ارشاد نقل کیا جا رہا ہے فرمایے جب خیبر کا معاملہ ہوا تو ہم آپس نے کہہ رہے جب آسانی حقا فقا خیبر آج جب کہیں ہم نے خید بھر کر خجوریں نہیں کھائیں اب خیبر فتہ ہوا ہے اب یہ ہوگا تو گلے اس طریقے سے یہاں پر یہ خیبر کے غزوے کے حوالے سے روایات نقل کی گئی ہیں اور یہ بات غزوے خیبر کا باپ تھا اس کے بعد آگے باپ استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم آپ نے خیبر پر کسی کو اپنا نائب بنایا عامل بنایا اور نائب بنا کر وہ شک وہاں پر آپ کی طرف سے آپ کے ہدایات پر خدمات اجام دیتا رہا ان کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہم روایت نقل کر رہے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حیدر کے اوپر عامل مقبر کیا چنانچہ ایک برطبہ وہ جنید اعلی قسم کی خجور دے کر آیا آپ نے فرمایا کیا حیدر کی ساری خجوریں اچھی طرح ہیں اس میں کہاں نہیں حضرت یہ تو خجوریں ہیں یہ تو اعلی ہیں ہم یہ اعلی قسم ایک سال لیتے ہیں جب جب کے دو ساہ رضی کم دردے کی خجور دیتے ہیں تو دو ساہ کے حضرتے میں یہ ایک ساہ اعلی خجور جلتی ہے اور دو ساہ یہ خجور ہم لیتے ہیں جب تین ساہ رضی اور کم دردے کی خجور دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حامل تکا لا تفعال آئندہ ایسا مکد اور میں اگر ان کو لینا ہو تو پہلے سے تمہارے پاس جو خجوریں تمہیں پتند نہیں ہیں جنہیں تم رضی کہہ رہے ہو انہیں دراہن کے ذریعے بیچ دو اور پھر دراہن جب تنہیں بل جائیں تو ان سے یہ جبید اور آلہ والی کے دور خلید دو تو گویل نمی علیہ السلام نے ہو جو وہاں بر جنس کو جنس کے ساتھ تفاظل سے بیچنے سے منع فرمایا اور جہاں بر اس کو آپ نے تفاظل میں بیچنے کو اور حوض اور معاوضہ کرنے کو ربا قرار دیا ہے اس کو گویا آپ نے یہاں پیش نظر رکھ کر منع فرما دیا ہے فرمایا جب دن مدن جائے آپ نے خجور ذرہن کے عرض میں کچھ لینی اور مقابلے میں ذرہن لے لیے اور پھر ذرہن دے کر مقابلے میں خجور لے لی تو پھر اب اگر تفاظل ہو رہا ہے اور سبتیلی اور اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے تو یہاں بس اس طریقے سے یہ ذکر افتر کے لئے آ رہا ہے اس کے بعد آگے دوندھا باب آ رہا ہے باب معاملہ سن نبی صلی اللہ علیہ خیدر والوں کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا اس کا ذکر اور تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اور اس معاملے کے اندر روایت کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیدر کی یہودیوں سے کہا کہ وہ یہاں پر کاشکاری کریں درستوں کی دیر بال کریں محمد مشکتہ خود کی ہونی اور در آمدنی اور پیداوار حاصل ہوگی تو اس میں سے پھر کچھ حصہ ان کا ہوگا اور کچھ حصہ نبی علیہ السلام کا ہوگا کہ یہ یہودی بدماجی کرتے تھے اور جب بندور اور پیداوار سیار ہوتی کو اس سے چوری کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ جا کر حرض کرو اندازہ کرو کتنا مال اور کتنی پیداوار موجود ہے یہ اس لیے تھا تاکہ یہودی پھر فرماشی نہ کریں غیمانی نہ کریں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو مخالفت کا طریقہ ہے اس میں وہ یہ حل چوری نہ کریں تو اس کے نتیجے میں پھر یہ اس طرح چوری نہیں کرتے تھے اور پیداوار میں سے پھر آپ ان کا حصہ ان کو دیا کرتے تھے اس کے بعد یہاں پھر باب لائے جا رہا ہے جس میں ذکر ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو خیبر کی جگہ بر یہودیوں نے بطور قامت کے خانے کے بکری زہر میں آلونہ کر کر پیش کی اور اس نے زہر لگا دیا نبی علیہ السلام خانے پر تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے سورہ سا گھوٹ کھٹا کر ہوں میں رکھا لیکن آپ کو بچا دیا گیا یہ سب آلون ہے زہر آلون ہے آپ نے اسے چھوٹ دیا لیکن بے سہابی جو وہاں دفتر خان پر تھے انہوں نے زندگی کر کر گھوٹ دگل لیا سنانچہ ان کا انتقام ہوا اور پھر آپ نے سفا سر ان کی اس عورت کو جس نے یہ بطری سیار کی تھی اور سہر لگایا تھا آپ نے سفا سر ختم کیا تو یہاں وہ زکر اور تذکرہ آ رہا ہے اور اس طرح سے یہ سفا سر دیا ہے خیدر کا تذکرہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ مختلف روایہ یہاں آپ کے سامنے دائے ہیں جس کے بعد آگے باب غضرت زیرنہ حادثہ غضرت زیرنہ حادثہ کا ذکر ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ خیبر سے الگ واقعہ اور خیبر سے الگ یہ بات ہے یہ بات میں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لذی ادانا لہذا وما کن لہذا دیلونا انہدانا اللہ ونشہد انہا لہذا اللہ ونشہد انہ محمد عبدوه ورسوله اما بعض فبسل المتسلمنا الى الشیخ امام نمام الحاجز الحجز امیر المقبهین في الحديث ورئیس المحدثین في القديم والحديث ابي عبداللہ محمد بن اسمائل ابن ابن ابراہیم وعسیب خالی رحمه اللہ وزالا رحمة واسعة ونفعنا في حلوبه امین قال باب غضرت زیرنہ وقیه قال حساسا عبداللہ ومسلبة مالک من يحیر سعید انہ مشعر وردیلیقاین انہ صعید انہ بغضرت رحمه اللہ رجی اللہ رضا عزو عنہ اخبراه أنه فرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمقرد رحمت اعظام النبی سعید انہ بخنی ویلیقی ادنا بخنی خیصا وان اللہ اعجب ثم دعا بن الوات فنبسته إلا بستويخ فأمر به فسرع فاقرم فلا ثم قام إلى المقرب فم رحمت موسیقی 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 موسیقی